ایگو کا ایشو ہے جس کو بہت سارے بڑوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں 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 یہ جو میں ہے یہ میں بندے کو مار دیتی ہے تو میں کوئی اتنا سر کی اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے لیکن بہرحالہ بھی سیاست ایک ایسی عمران کی سٹیج کی اوپر ہے جہاں میں ان کی بہت میٹر کر رہی ہے پنجاب حکومت گرانے کی اوپر بھی گزشتہ روز انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا دکھائی گا تھی پنجاب کی حکومت کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے اور کوشش کیسے ہو رہی ہے لوٹے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے چوروں کا پیسہ چل رہا ہے اور ساتھ پھر مسٹر ایکس اور مسٹر وائے وہ بھی تیار ہو گئے ہیں وہ جا کے تھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تم نے نہ گئے دوسری طرف تو ہم یہ کر دیں گے میں آج ان سب سے سوال پوچھتا ہوں کیا تمہیں پاکستان کی فکر ہے آج یہاں سے پیغام دیتا ہوں جو مرضی کر لو میرا چیلنج ہے تمہیں تم شکست کہو گے تمہار ہو گے شیخ وقاہ صاحب یہ کون سیکس وائے پنجاب کو منتگرہ رہے ہیں پتہ نہیں میرے تو میں تو نہیں بلکل وسوق سے کہہ سکتا وہ کون ہوں گی پچھلے ملک صاحب پچھلے کو پانچ سات دنوں سے اس قسم کی گفتو شنید جو ہے وہ ایوانوں میں اور کوریڈورز آف پار میں بلکل زیر بحث ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ مائٹ بی ٹاپلڈ اور اس کے لیے آویسلی کوئی کوئی کوششیں ہوئی ہیں تو خان صاحب کو یہ چیز ٹرگر کیا ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ ایکس ان وائے بھی شامل ہو گئے ہیں لیکن وہاں تو یہ کیس ہے ابھی چودی شجاعت والا اگر اسی کا ڈسین ہو جائے تو بہت سارا رستہ تو وہی سے کھل جاتا ہے کافلی کا سرپراز شجاعت ہے گا تو کام ہی پہ چپٹر کی ہو جاتا ہے یہ تو الیکشن کمیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نہیں لیکن اسے لیگل میٹر جس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے بلکل یہ لیگل میٹر ہے اور یہ ان کا اختیار ہے وہ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں گو کہ انہوں نے اس کو چیلنج بھی کھتیا ہے تو بہرحال یہ دیکھیں نا جب آپ اس پہ اعتراض کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اپنی میجورٹی منٹین نہیں کر سکیں گے اور دوسرے جو ہے وہ اتنی میجورٹی رکھ لیتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹاپل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اپنے بندے راضی رکھیں دیکھیں کہ میجورٹی اور منورٹی وہاں کافلی کے فوٹوں کا فرق ہے اگر وہ ووٹ ٹوٹ جاتے ہیں یا جیسے ادھر شرق پوری نے آگے استیفہ دے دیا تھا مگر دیکھیں آپ ان حالات میں یہ کتنا مناسب ہے کتنا نہیں مناسب ہے آگے آپ نے ایک حکومت لے کہ ادم اعتماد کر کے اپنے گلے کیا مسئلہ ڈالا ہے وہ تو نونلی کو بہت مزا آیا ہوگا اس کے بعد انجوائے کر رہے ہیں اب وہ انجوائے کر رہے ہیں کہتے ہیں جی موت دکھا کے بخار دیا ایک اور بخار لینڈ نہیں زورت کوئی نہیں ایک اور بات ضروری ہے محسن بھائی میرا عزیز ہے میرا بھائی ہے انہوں نے بار بار کہا جی کہ ادارے یہ کریں تو ٹھیک ہے ادارے وہ کریں تو ٹھیک ہے یہ کریں تو ٹھیک ہے میں اتنا سا ریسپانس کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے میاں محمد نواز شریف اور ان کی پارٹی کے موں سے بھی اداروں کے بارے میں یہ دونوں ڈائیلوگ سنے ہوئے ہیں جب میرے حق میں فیصلہ ہو تو ادارے ٹھیک ہیں جدو میرے خلاف فیصلہ ہو تو ٹھیک ہے جدو میں نے اسپتال واسطے بار ملتوں بار سوزاد باوجود بے چڑھو تھے ادارے ٹھیک نے جب آپ مجھنا والا جلسے میں اسی اپنا سپاہ سالار کو پکارے ہیں اٹھارہ دفعہ تو اس وقت وہ غلط ہیں مگر اب کیونکہ آپ حکومت میں ہیں تو وہ ٹھیک سو یہ بدقسمتی ہے ملک صاحب اس ملک کی کہ جس وقت کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا ان کا چیف یا ان کے حالات برے ہوتے ہیں اس وقت ان کو ہر چیز میں اچھا اور برا نظر آنے دیں کاش ہمارے حکمرانوں کو ہر پارٹی کے میں ایک آزاد حیثیت میں یہ بات کروں چاہے عمران خان صاحب ہوں اور چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں یہ ساریاں سرائن انہوں سے لے پینڈ کے سرے کرسی دے بیٹھے انہیں اس وقت اگر ان کو چیزیں سمجھ آئے مثلا خان صاحب نے بھی کہا نا باپ کی طرح میں پہنچ کر سمجھاتا ہوں ہمارے وزیر آزم تھے تو کاش جس وقت وہاں بیٹھے تھے طاقت تھی اس لئے سمجھا لندے پہ ہوتی طرح اس لئے جہ جانو سمجھا لندے یا اس لئے فوج نو سمجھا لندے کہنے کا یہ مقشد ہے کہ ہم تمام سیاسی قیادت کو یہ اچھی بری چیزیں اسی وقت نظر آتی ہیں جیسے لئے ساڑھے پر لے کچھ نہیں جائے ہوں تھا